آج جو میرا بیان ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے آج یوں سمجھئے کہ آخرت کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بھرا جا سکتا ہے کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں آسان طریقے سے کمائی جا سکتی ہیں یہ آج اس بیان کا ٹاپک ہوگا اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو کچھ ایسے طریقے مل جائیں گے جس سے آپ دیلی بیسس پر اپنے نامہ یا مال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں لیکن اکلمندی کیا ہے پہلے یہ سوچئے لوگ کہتے ہیں فلا برڈے آج میری بیسویں برڈے تیسویں چالیسویں انجائے کرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں حقیقت پتہ کیا ہے کہ جب برڈے آتی ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں نا اکلمندی کیا ہے کہ جب ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں امتحان کا دن قریب آ رہا ہے تو ہماری تو نیکیاں بڑھنی چاہیے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دن گزر رہے ہیں قریب ہو رہا ہوں موت کے آخرت کے مگر لگتا ایسا ہے کہ ہر روز اکاؤنٹ مائنس میں جا رہا ہے گناہ بڑھ لیں نیکیوں میں کمی ہے تو اگر یہی حال رہا تو پھر تو گناہ کا امبار لگ جائے گا نیکیاں تو ہوں گی نہیں ہاتھ میں بنے گا کیا میرا تو آج کے بیان میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے یہ ایسی خاتون ہے جو ولیہ ہیں دوسری صدی حجری کی مشہور ولیہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی عبادت گزار شب بیدار خاتون تھی آپ نے پچاس سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا نہ تکیے پر سر رکھا آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ فرماتی ہے کہ حضرت رابیہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی صبح فجر سے پہلے مسلح پر لیٹ جاتی کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا دنیا تو تنگی کا گھر ہے پھر یہاں اجری نین کیوں آج کچھ دیر جاگ لے نیکیاں کبالے قبر میں میٹھی نین سو جانا وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا عمل یہاں کر لے آرام وہاں کرنا پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری وہ شاعر کہتے ہیں نا جاگنا ہے جاگ لے افلاف کے سائے تلے جاگنا ہے جاگ لے افلاف کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے اللہ اکبر اللہ کہے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائے وہ فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام زمین کے اندر آرام زمین کے اوپر ایسا کام کر لو بیچھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائے نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا جن سے اللہ راضی ہوگا ان کو فرشت میں پتہ کیا کہیں گے نمک نومت العروس سو جاگ جیسے دلہن سوتی ہے بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے حضرت رابیہ بسریہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سہری کے وقت میں نے کچھ تصویحات پڑھی پھر سو گئی بخواب میں دیکھا کہ ایک ہرہ بھرہ درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیانی نہیں کر سکتی کمال کی جگہ تھی اس پر تین قسم کے پھل لگے تھے میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے کچھ پھل سفید تھے کچھ سرخ تھے کچھ زرد تھے اور سب اس درخت میں چاند سورت کی طرح چمک دمک رہے تھے فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا میں نے پوچھا ہی کس کا ہے تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے اور جو بھی آپ نے تصویحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا یہ اس ذکر کا بدلہ ہے تو فرماتی ہے میں درخت کے اردگرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے تو کہا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے مگر جب تصویح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گندہ تھا کہ نہیں گندہ تھا خیال تھوڑی دیرے کے لئے ڈسٹرب ہوا تھا یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے اس سے سیکھنے کو کیا ملا بیچے اسلامی بھائی عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشو و خضو کے ساتھ کی جائے اس کا مرتبہ اس کا ثواب اس کا عجر ہی اور ہے اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی اور ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے پورا دن کیسے گزارا بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے ہیں سلام پھر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے ہاں سلام پھرتی فوراں فون اٹھاتا ہے بندہ یاد آیا نماز میں پیسے لینے باقی تھے فلاں نے ٹائم دیا تھا نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کئی اور ہے اصل پہ پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں نہ مسجد میں جائیں نہ صدقہ دیں نہ خیرات دیں وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ماد اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں بدکاری کریں شراب پیئیں جوا کھیلیں قتل کر دیں بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے وجہ کیا ہے شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے گیرنٹیڈ جہنمی ہے وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں ان کا ایمان برباد کروں اچھا جب وہ دیکھتا ہے یہ بندہ تو دعوت اسلامی کے محول میں آگیا ہے مذہبی ہو گیا ہے نمازی ہو گیا ہے اب وہ دیکھتا ہے میں اس سے نماز نہیں چھوڑوا سکتا ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خیالات ڈال دوں اس کی نماز میں اس کو ڈسٹرپ کرنا شروع کر دوں یہ مسجد میں جا رہا ہے ہفتہ وار اشتماع میں تو وہاں جا کر بھی اس کو کہوں یار موبائل نکال چھوڑو بیان کا کیا کرنا ہے ابھی بھی لگے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ موبائل پہ اچھا خیالات کہیں اور ہوں گے تھوڑی دن بعد اٹھائے گا کہ چلی یار مزہ نہیں آرہا بار چلتے ہیں وہ نیکی سے رکواتا ہے سمجھو بات کو اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرپ کرتا ہے اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے صدقہ خیرات دینے کو جینی چاہتا زکاة دینے کو جینی چاہتا اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی اس نے تو اللہ کی رامے خرچ کر لیا اب اس کا صدقہ ڈسٹرپ کیسے ہوگا اب اس کی زکاة برباد کیسے ہوگی دیا کتنی بڑی نیکی کی اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائیوں اتنا مردود اتنا مقار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا اور ہم ہے کہ اس کی آت میں کھیلتے جا رہے ہیں دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں میں نہیں کہتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعدا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیئے رسید مل گئی پیسے تو پہنچ گئے باطل کیسے ہو گئے ختم کیسے ہو گئے نل این وائڈ کیسے قرآن کہہ رہا ہے نا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو کس طرح بالمنی والعدا احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر اور یہ اب کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی ہے دانستہ ہوا غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے بھئی یاد ہے نا تو تو فقیر تھا غریب تھا نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پر چڑھا دیا آج لینڈ کروزر آج گاڑی آگئی بھول تو نہیں گیا مجھے وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا صرف ضائع نہیں کیا الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا اور شیطان کامیاب ہو گیا کہ اس کا صدقہ بھی گیا اس کا ثواب بھی گیا اس کی نیکی بھی گئی اور الٹا گناہ گار ہو گیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں یاد رکھیے نماز ضرور پڑھئے مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنم ہی ایسا نہیں ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے رات کا وقت ہوا مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی باپ بھی نمازی تحجد میں دونوں باپ ویٹے اٹھے تحجد ادا کی سارے مسافر خانے میں کافلے والے سو رہے تھے بیٹا کہتا ہے اببہ جان یہ کیسے لوگ ہیں سارے ہی سو رہے ہیں کسی نے تحجد نہیں پڑی اللہ اکبر وہ والد تھے نا وہ اللہ والے تھے کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا تو نے آج تحجد پڑھ لی تجھے باقی لوگ سارے حکیر نظر آنے لگے اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا تو یہ بھار شیطان کے سمجھو شیطان نیکی کرنے کے بعد جیسے ہم نیکی کرتے ہیں اس کو بیچے نہیں شروع ہو جاتی ہے اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرپ کر دوں جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں حضرت رابیہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تصویب کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درک پر جو پھل لگیتے وہ گر گئے ہمارا تو روزی دھیان کہیں اور ہوتا ہے اللہم آمین 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 کہہ رہے پتہ نہیں اب آپ سب کیا دعا کر رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی داڑی کھ جا رہے ہیں کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ میں حاضر ہوں کبھی منسٹر کبھی بڑے بڑے بزنس مین کسی بڑیرے کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو فوکس کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے پھر کیسے دعا قبول ہوگی علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے مانگ رہے ہیں اللہ سے دھیان کہیں اور ہے نہیں اللہ ہی کی طرف دھیان ہو اس کے دربار کی طرف دھیان ہو اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھئی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں نہیں یہ بڑا پرابلم ہے جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں اچھا میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھئی میرے تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا شیطان کامیاب ہو گیا وہ چاہتا ہی ہی تھا کہ آپ بے نماز ہی ہو جائیں اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو میرے فوکس کو میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے اب میں شیطان پر میوار کروں گا اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا دعا بھی کروں گا فوکس کے ساتھ کروں گا صدقہ دوں گا کسی کو بتاؤں گا نہیں اللہ کی رضا کے لیے دوں گا نیکی کروں گا اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا یہ ہونا چاہیے نا امارا ذہن